تو کہانی کے شروع میں ہمیں بتایا جاتا ہے ہزاروں سال پہلے ایک دنیا تھی جہاں پر سبھی ٹرانسفارمرز رہا کرتے تھے ٹرانسفارمرز روبورٹس ایسی مشین تھی جو انسانوں کی طرح سوچ سمجھ سکتی تھی ان کی دنیا میں سب کچھ اچھا چل رہا تھا یہاں پر ان کے بیچ میں ایک ٹرانسفارمر جس کا نام میگا ٹرون تھا اپنے لیڈر کے خلاف ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ان کی دنیا میں جنگ چھڑ گئی تھی جس سے ان کی پوری کے پوری دنیا تباہوں پر بات ہو جاتی ہے اور جتنے بھی ٹرانسفارمرز تھے سبھی الگ الگ دنیاوں میں بکھر گئے تھے ساتھی ہمیں یہاں پر ایک کیوپ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے یہ دکھنے میں بہت بڑا تھا اس میں اتنی طاقت تھی کہ یہ ایک نئی دنیا بنا سکتا تھا اسے کیوپ نے ٹرانسفارمرز کی اس دنیا کو بھی بنایا تھا پر اب یہ کیوپ دنیا میں آ کر گر جاتا ہے ٹرانسفارمرز کا لیڈر اور میگا ٹران دونوں کے ساتھی اسے حاصل کرنا چاہتے تھے ٹرانسفارمرز کا لیڈر اسے اس لیے حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی دنیا کو دوبارہ بنا سکی ساتھی میگا ٹران جس کے ساتھ اس نے لڑائی کی تھی اس کو بھی ہرانا چاہتا تھا میگا ٹران بھی اسے اپنے لیڈر کو ہرانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا ساتھ ہی وہ پوری دنیا پر بھی اپنا قبضہ کرنا چاہتا تھا میگا ٹران کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ کیوب زمین پر ہے اس لئے یہ اسے لینے زمین پر جاتا ہے پر برف سے علاقے میں جا کر برف میں ہی پھنس گیا تھا اس بات کو کافی وقت گزر جاتا ہے اور سن آتا ہے اٹھارہ سو ستانوے کا اب اسی برف کے اوپر ایک شپ پھنس گیا تھا جس کے کیپٹن جب وہاں پر دیکھنے لگتے ہیں تو ان کی ٹیم وہاں پر ایک خوکلے جگہ پر پھرس گئی تھی جہاں پر جا کر یہ بہت بڑی مشین کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹرانس فارمر میگا ٹران تھا کیپٹن نے میگا ٹران کی لوکیشن کو آن کر دیا تھا جس وجہ سے اس کی آنکھوں سے روشنی نکل دی ہے وہ روشنی کیپٹن کی چشمے پر جا کر لگی تھی دراصل وہ روشنی کوئی عام روشنی نہیں وہ اس کیوب کی لوکیشن تھی جس سے نئی دنیا کو بنایا جا سکتا تھا جو کہ پہلے میگا ٹران کے پاس بھی تھی اب وہ لوکیشن کیپٹن کے چشمے پر پرنٹ ہو گئی تھی اب کہانی یہاں سے 110 سال اور آگے بڑھتی ہے ہمیں 2007 کا وقت دکھایا جاتا ہے ایک آرمی بیس کے پاس ایک ہیلیکاپٹر کھڑا تھا تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہیلیکاپٹر ایک ٹرانس فارمر میں بتر جاتا ہے دراصل یہ میگا ٹران کا ساتھی تھا اب جتنے بھی ٹرانس فارمرز تھی وہ زمین پڑا چکے تھے انہوں نے بیس پڑا کر تباہی مچا دی تھی وہ یہاں سے کچھ خاص انفورمیشن لینے چاہتے تھے مگر آرمی والے پہلے ہی اپنی کنیکشن کو کارڈ دیتے ہیں جس سے میگا ٹران کے ساتھیوں کا مشن پورا نہیں ہوا تھا دراصل یہ زمین پر اپنے ساتھی میگا ٹران اور کیوب کی لوکیشن کا پتہ چلانے آئے تھے یہ سبھی برے ٹرانس فارمرز تھے جو دنیا میں تباہی پھیلانا چاہتے تھے اس کے بعد کہانی میں ہمیں ایک لڑکا سیم دکھا جاتا ہے جو کہ اسی کیپٹن کا پوتا تھا جن کو آہ سے 110 سال پہلے برف میں جمع ہوا میگا ٹران ٹرانس فارمر نظر آیا تھا جن کے چشمے میں کیوب کی لوکیشن پرنٹ ہو گئی تھی سیم کی پاس آج بھی وہ چشمہ تھا جو اب اسے بیچنا چاہتا تھا کیونکہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی وہ ایک گاری خریدنا چاہتا تھا سیم جو کہ بہت اچھے نمبرز لے کر پاس ہوا تھا اس لئے اس کے ڈیڈ اسے اپنے ساتھ لے چاہتے ہیں کیونکہ وہ اسے گاری دلوانا چاہتے تھے وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ گاریوں والے کار خانے میں آتا ہے اسے وہاں پر ایک پنانی گاری پسند آئی تھی جب وہاں کے مالک سے اس گاری کے بارے میں پوچھتا ہے اسے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا وہ بھی جانتا نہیں تھا کہ گاری آخر آئے کہاں سے پھر بھی گاریوں کا مالک سیم کو وہ گاری بیچ دیتا ہے اس طرح سیم کے پاس اس کی پہلی گاری آگئی تھی اس گاری میں خود با خود گانے چلا کرتے تھے سیم کے دوست بھی اس گاری کا پہت مزاق بناتے ہیں کیونکہ دیکھنے میں وہ کافی پرانی تھی ایک لات جب سیم سو رہا تھا تو اسی محسوس ہوتا ہے اس کی گاری سٹارٹ ہو گئی ہے اور کہیں پر خود با خود جانے لگی ہے سیم سائیکل لے کر اپنی گاری کا پیچھا کرتا ہے اور ایک سنسان جگہ پر آ گیا تھا وہ دیکھتا ہے اس کی گاری ایک ٹرانس فارمر میں بدل گئی تھی اور آسمان میں ایک روشنی بھیج رہی ہے جو بہت تیز ہے یہ دیکھ کر سیم در جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ میں لگا تھا مگر کچھ ہی دیر کے بعد اس کی گاری اس کی آنکھوں کے سامنے تھی اس سے پہلے وہ وہاں پر کچھ سوچ سمجھ پاتا ادھر پولیس آ گئی تھی جو اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے وہ پولیس کو بھی اپنی گاری کے بارے میں بتاتا ہے مگر اس کی بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا دراصل سیم کی جو گاری تھی وہ ایک ٹرانس فارمر تھا یہ لٹر کا ساتھی ہوتا ہے جو کہ ٹرانس فارمر لٹر کے ساتھ مل کر کیوب کو حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنی ایک نئی دنیا بنا سکے جو جنگ کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی لٹر کے جتنے بھی ساتھی تھے یہ اچھے ٹرانس فارمرز ہوتے ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں تھے اسی لئے یہ دنیا میں کیوب کو ڈھوننے آئے تھے اب اس حادثے کے بعد سیم اپنی گاڑی سے ڈڑنے لگا تھا اور دوبارہ اپنی گاڑی کو نہیں چلا تھا جس کے بعد ہم ایک پلین کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ پریزیڈنٹ کا تھا اس کے اندر میگا ٹران کا ساتھی ٹرانس فارمر تھا جو وہاں پر پریزیڈنٹ کے کمپیوٹر سے ساری ڈیٹیلز کو چرا لیتا ہے جو اسے کیوب کی لوکیشن کے لیے چاہیے تھی یہاں پر اسے پرانی فائل بھی ملتی ہے جو کہ شپ کے کیپٹن کی تھی یعنی کہ سیم کے دادا جی کی جنہوں نے میگا ٹران کو پہلے مرتبہ دیکھا تھا اور ان کے چشمے میں کیوب کی لوکیشن پرنٹ تھی اس ٹرانس فارمر کو چشمے کے بارے میں پتا چل گیا تھا کہ اسے سیم نے بیچنے کے لیے ایک ویب سائٹ پر ایٹ لگا دیا تھا اس طرح اسے سیم کا بھی پتا چل جاتا ہے اب وہ ٹرانس فارمر سیم کے پیچھے تھا وہی پر ہم سیم کو دیکھتے ہیں جو لگاتار اپنی سائیکل کو چلا رہا تھا کیونکہ اس کی گاڑی اس کا پیچھا کر رہی تھی آگے جاگر وہ ایک پولیس کی گاڑی کو دیکھتا ہے جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑے ٹرانس فارمر میں بدل گئی تھی دراصل یہ وہی ٹرانس فارمر تھا جس نے پریزیڈن کے کمپیوٹر سے انفرمیشن کو چرائے تھا اور یہ میگا ٹران کا ساتھی تھا ابھی آ کر سیم سے اس چشمے کے بارے میں پوچھتا ہے بکر سیم نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ چشمہ کہا پر ہے اسے یہ سب دیکھ کر اپنے آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک جیتا چاہتا روبورٹ اس سے بات کر رہا ہے وہ دوبارہ یہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب ہی وہی ٹرانس فارمر میں بدل جاتی ہے اب یہاں پر سیم کی گاڑی اور اس ٹرانس فارمر کی بہت بری لڑائی ہوتی ہے جو میگا ٹران کا ساتھی تھا سیم کی گاڑی نے اسے زخمی کر دیا تھا وہ ٹرانس فارمر خود کو بچانے کے لیے ایک موبائل میں بدل جاتا ہے جو مکہلا کے بیک میں چلا گیا تھا جس کے بعد سیم کی گاڑی ایک ہٹارہ سے بدل کر شانگار گاڑی میں بدل جاتی ہے اور دونوں کو پٹھا کر گھر واپس لے گئی تھی ہوا اسمان پر سے اور بھی ٹرانس فارمرز کو آتے دیکھتے ہیں جو کہ لیڈر اور ان کے کچھ ساتھی تھے یہ سبھی سیم کی گھر آ گئے تھی اور چشمہ لینا چاہتے تھے سیم جلدی سے اپنے گھر چاہتا ہے اور چشمہ ڈھونڈنے لگا تھا وہ جان گیا تھا کہ یہ اچھے ٹرانس فارمرز ہیں انہیں کیوں مل بھی گیا تو کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اس سے پہلے یہ چشمے کو باہر لے کر جا کر انہیں دے دیتا تب ہی یہاں پر سیکٹر سیون کے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ ایک خوفیہ جنسی تھی وہ سیم اور مکہلا کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے تب ہی ان کے آگے بہت سے ٹرانس فارمرز آ جاتے ہیں انہوں نے ان سبھی کے ہتھیاروں کو چھین لیا تھا مگر تھوڑی گر بعد یہاں پر ان کی بہت بڑی ٹیم آ گئی تھی جس پچہ سے سبھی ٹرانس فارمرز بھاگ جاتے ہیں مگر سیم اور مکہلا بھی دونوں بچ کر نکل گئے تھے لیکن اس کے دادا جی کا چشمہ وہیں پڑ کر جاتا ہے جو کہ ٹرانس فارمرز کے لیڈر کو ملا تھا وہ اسے لے کر کیوگ کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتا ہے اب جب یہ بات سیکٹر سیون کے ایجنس کو پتا چلتی ہے تو وہ سیم کو اس جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں پر آج بھی انہوں نے میگا ٹران کو برف میں جمع کر رکھا ہوا تھا سیم ان کو بتاتا ہے کہ اس کا نام تو میگا ٹران ہے اور یہ کیوگ کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا بعد میں یہ دنیا کو ختم کرنا چاہتا تھا ساتھی سیم ان کو بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ لوگ کیوگ کے بارے میں بھی جانتے ہیں تو وہ ایجنس اس کو اب کیوگ بھی کھا دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ ہماری دنیا میں آ کر گرا تو یہ بہت بڑا تھا اس پر کسی کی نظر نہ پڑے اس لیے ہم نے اس کی چاروں طرف ڈیم کو بنا دیا یہی پر وہ ٹرانس فارمر بھی تھا جو میگا ٹران کا ساتھی تھا اور جو مکھیلہ کے بیگ میں فان کی شکر لے کر آ گیا تھا اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میگا ٹران کہاں پر ہے اور کیوگ کے بارے میں بھی اس نے اپنے سبی ساتھیوں کو سگنلز بھیج دیا تھے اس کی سبی ساتھی ہب سمین پر آ جاتے ہیں اور سیکٹر سیون پر حملہ کرنے لگتے ہیں ساتھ ہی وہ ٹرانس فارمر میگا ٹران کی برف کو بھی پگلانے کا پروسس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے یہاں پر جلدی سے سیم سب کو اپنی گاری ٹرانس فارمر کو آزاد کرنے کا کہتا ہے بولتا ہے کہ ہمیں کیوگ کو بچانا ہوگا سیم کی گاری اس کیوگ کی سیٹنگ کو بدل کر ایک چھوٹے سے کیوگ میں بدل دیتی ہے وہ ٹرانس فارمر کیوگ کو سیم کو دیتا ہے اور گاری بن کر سیم اور مکیلہ کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے میگا ٹران بھی آزاد ہو چکا تھا اسی لیے وہ پر ساتھیوں کو لے کر سیم کا پیچھا کرتا ہے کیونکہ کسی بھی قیمت پر وہ کیوگ کو حاصل کرنا چاہتا تھا یہاں ایبر ٹرانس فارمر کا لیٹر بھی آ گیا تھا ایک طرف میگا ٹران کی ٹیم تھی تو دوسری طرف لیٹر کی ان کی درمیان میں بہت زبردست لڑائی ہوتی ہے اس لڑائی میں جب لیٹر کمزور ہونے لگتا ہے تو وہ سیم سے کہہ رہا تھا کہ اگر میں مرنے لگوں تو اس کیوگ کو میرے سینے میں ڈال دینا جس سے وہ میرے ساتھی ختم ہو جائے گا پر جب لیٹر کی لڑائی میگا ٹران سے ہو رہی تھی تو سیم لیٹر کی بجائے میگا ٹران کے سینے میں کیوگ کو ڈال دیتا ہے جس سے اس کا خاتمہ ہو گیا تھا دوسری طرف لیٹر کے ساتھی بھی میگا ٹران کے ساتھیوں کو ہرا دیتے ہیں لیٹر اب اسی کیوگ کی ٹکڑے کو دیکھتا ہے جو کہ چھوٹا سا ہو چکا تھا لیٹر جان جاتا ہے کہ اکنے چھوٹی سے ٹکڑے سے وہ اپنی دنیا کو نہیں بسا سکتے اسی لیے انہوں نے سب کو آسمان پر سکنلز دے دیئے تھے تاکہ وہ سبھی اچھے ٹرانسفورمرز دنیا میں آ جائیں سیکٹر سیون کو بھی ادبند کر دیا گیا تھا ساتھی میگا ٹران اور اس کے جتنے بھی ساتھی تھے ان سب کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے ساتھی زیم جو مکہلا کو ہمیشہ سے پسند کرتا تھا ان کا رشتہ بھی اچھا ہو گیا تھا اس کے بعد کہانی میں ہمیں دو سال بعد کا وقت دکھا جاتا ہے جو لیڈر اور اس کے ساتھی ٹرانسفورمرز دنیا میں آ گئے تھے وہ آگر اب گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس دنیا میں رہ کر ان سبھی ٹرانسفورمرز کا خاتمہ کرتے ہیں جو میگا ٹران کے ساتھی تھے دراصل آج بھی وہ اس دنیا میں چھپے ہوئے تھے اس طرح ابھی ایک مشن پر جاتے ہیں انہوں نے میگا ٹران کے ساتھیوں کو مار دیا تھا وہ مرتے ہوئے انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے باس جلدی دنیا میں آئیں گے اور تم سب اسے بدلہ لیں گے دراصل یہ اپنے اس باس کی بات کر رہے تھے جس کے لیے میگا ٹران کام کیا کرتا تھا آگے ہم سیم کو دیکھتے ہیں جس کی جیکٹ سے چھوٹا سا میٹل کا ٹکڑا گرتا ہے جو کہ کیوک کا ٹکڑا تھا جو وہ اسے اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کے اندر جتنی بھی انفارمیشن تھی جو الفاظ اس پر لکھے ہوئے تھے اس کے دل و دماغ پر پرنٹ ہو جاتے ہیں جیسے پہلے اس کے دادا جی کے چشمے پر پرنٹ ہو گئے تھے وہ ٹکڑا بہت طاقت پر تھا وہ سیم کے ہاتھ سے گر جاتا ہے جس نے چھت میں سوراک کر دیا تھا اور میچک کچن میں گر گیا تھا کچن میں جتنے بھی استعمال کی مشینیں پڑی تھی وہ سبھی ٹرانسفارمرز ریبورٹس میں بدل جاتی ہیں ہمیں یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کیوب سے کیسے بڑے بڑے ٹرانسفارمرز بنائے ہوں گے اب وہ سبھی سیم اور اس کے گھر والوں پر حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ سبھی بڑے ٹرانسفارمرز تھے ان سب سے سیم کو بچانے اس کی گارے ٹرانسفارمر آ گئی تھی جو سبھی کو ختم کر دیتی ہے اب سیم اسے کیوب کے ٹکڑے کو مکیلہ کو اپنے پاس رکھنے کا کہتا ہے تب ہی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ان بڑے ٹرانسفارمرز میں سے ایک ابھی زندہ تھا وہ ساری انفرمیشن کو سپیس میں اپنے ایک ساتھی کے پاس بھیج دیتا ہے وہ اسے یہ کہتا ہے کہ زمین پر جو کیوب کا ٹکڑا ہے اسے تمہیں کسی بھی طرح حاصل کرنا ہوگا اور ساتھی وہ اپنے ایک ساتھی ٹرانسفارمرز کو بھی دنیا میں کیوب کا ٹکڑا حاصل کرنے بھیج دیتا ہے جو کہ ایک جانور کی شکل میں تھا وہ ٹرانسفارمرز اس آرمی بیس میں آ جاتا ہے جہاں پر کیوب کا دوسرا ٹکڑا رکھا ہوا تھا جو کہ لیڈر نے میگا ٹران کے اندر سے نکالا تھا جب وہ مر چکا تھا اس نے اس کیوب کے ٹکڑے کو حاصل کر لیا تھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں جاتا ہے جہاں پر میگا ٹران آج بھی وہی پر پڑا ہوا تھا یہ اس کیوب کے ٹکڑے سے میگا ٹران کو دوبارہ سے زندہ کر دیتے ہیں اور وہ زندہ ہونے کے بعد سپیس میں جا کر اپنے باس سے ملتا ہے جس کے کہنے پر اب تک میگا ٹران یہ سب کچھ کر رہا تھا میگا ٹران بتاتا ہے کہ اب کیوب ختم ہو چکا ہے ہم اپنی آرمی کو نہیں بنا سکتے جس پر اس کا باس کہتا ہے نہیں کیوب کبھی ختم نہیں ہو سکتا دنیا میں ایک لڑکا ہے جس کا نام سیم ہے اس کے دماغ میں ایسی چکاک انفرمیشن ہے اگر ہمیں سب پتا چل جائے تو ہم اپنی آرمی دوبارہ بنا سکتے ہیں میں ابھی زمین پر نہیں جا سکتا کیونکہ ادھر ہمارے لیڈر ہیں جو سیم کی حفاظت کر رہے ہیں اب تم زمین پر جا کر اس لڑکے کے ذریعے ہمارے لیڈر تک پہنچ سکتے ہو ہم زمین پر مکیلا کو دیکھتے ہیں جس کے پاس کیوب کا وہ ٹکڑا تھا جسی سیم نے اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے دیا تھا یہاں پر وہ ٹرانسفارمر جس نے اپنے باس کے پاس اس خبر کو پہنچایا تھا کہ زمین پر کیوب کا ٹکڑا ہے وہ یہاں پر مکیلا سے اسے چوری کرنے آیا تھا لیکن مکیلا اسے دیکھ لیتی ہے اور سیم کو کال کر کے بتاتی ہے کہ میں تم سے ملنے آ رہی ہوں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سیم کی جان خطرے میں ہے ادھر یونیورسٹی میں سیم دکھا جاتا ہے جس کے دماغ میں کیوب پر لکھے ہوئے لف سپرنٹ ہو گئے تھے جو بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے سیم کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا تھا تب ہی اس کے پاس ایک ٹرانسفارمر لڑکی کی شکل میں آتا ہے وہ سیم کے پاس سے اس انفارمیشن کو لینے کی کوشش کرتی ہے پر اس سے پہلے وہ کچھ کر پا دی تب ہی یہاں پر مکیلا آ جاتی ہے جو سیم کو بجا کر اپنے ساتھ لے گئی تھی مگر وہ ٹرانسفارمر جو لڑکی کی شکل میں تھا ابھی بین کے پیچھے تھا مکیلا یہاں پر اپنی گاری کو ایک ٹاور سے مارتی ہے جس سے اب اس ٹرانسفارمر نے بھی ان کا پیچھا چھوڑ دیا تھا پھر وہی پر ایک بڑا سا ٹرانسفارمر ہیلیکوپٹر کی شکل میں ان کی گاری کو ایک فیکٹری میں دے مارتا ہے یہاں پر میکا ٹران بھی آ گیا تھا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ریبورٹس کو سیم پر چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کے دماغ میں جو بھی انفارمیشن ہے سب ان کو پتا چل جائے اس سے پہلے وہ ریبورٹس کچھ کرتے یہاں پر لیڈر آ جاتا ہے میکا ٹران اور لیڈر کے درمیان میں دوبارہ لڑائی ہو گئی تھی یہی پر دو اور ٹرانسفارمرز آ گئے تھے جو کہ میکا ٹران کے ساتھی تھے لیڈر نے انہیں بھی ختم کر دیا تھا اسی بات کا فائدہ اٹھا کر کہ لیڈر دوسری ٹرانسفارمرز کو مارنے میں لگا ہوا ہے میکا ٹران لیڈر پر حملہ کر کے انہیں مار دیتا ہے سیم جو کہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اتھا لیڈر کے ساتھی بھی آ گئے تھے جنہوں نے لیڈر کا بدلہ لینے کے لیے میکا ٹران پر حملہ کر دیا تھا اسی لیے میکا ٹران یہاں سے بھاگ جاتا ہے اب کیونکہ لیڈر مر چکا تھا میکا ٹران کا جو بوس تھا وہ زمین پر آ جاتا ہے جو پہلے لیڈر کے وجہ سے ڈر کر نہیں آتا تھا وہ زمین پر آ کر ساری سیٹلائٹس کو ہیک کر لیتا ہے سب کچھ اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد وہ آرمی سے کہتا ہے کہ سیم جو لڑکا ہے اسے میرے حوالے کر دو اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں ساری دنیا کو ختم کر دوں گا ادھر دوسری طرح سیم میکیلا اور ان کا ایک دو سائنٹس کے پاس جاتے ہیں جو کہ پہلے سیکٹر سیون میں کام کیا کرتا تھا جو اب بند ہو چکا تھا وہ ان لفظوں کا مطلب سمجھتے ہیں جو سیم کی دل و دماغ میں تھی جو اسے بار پر نظر آئے کرتے تھے سائنٹس بتاتا ہے بہت سالوں پہلے ٹرانس فارمرز ہماری دنیا میں آئے تھے انہیں اس پر سیکرز کہا جاتا تھا اور آج بھی وہ اس دنیا میں کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں اب وہ ٹرانس فارمر جسے مکیلا نے پکڑا ہوا تھا یہ اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے جو کہ انہیں ایک پرانے میوسیم کی بارے میں بتاتا ہے یہ سب وہاں پر چلے گئے تھے یہاں پر ایک بہتی پرانا پلین تھا جو کہ ایک ٹرانس فارمر تھا سیم اس پر جب کیوپ کے ٹکڑے کو لگاتا ہے تو وہ پلین ایک ٹرانس فارمر میں بتا جاتا ہے یہ جب اس سے ان لفظوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جو سیم کو نظر آئے کرتے تھے تو وہ ٹرانس فارمر انہیں ایجپٹ کے ریکستان میں لے آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم یہاں پر کروڑوں سال پہلے بھی آ چکے ہیں ہم نے یہاں پر ایک مشین کو بنایا تھا اس کا کام سورج سے روشنی کٹھا کرنا تھا اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ہمارے جسموں میں زنگ لگ جاتا یہ سب ہمارے لیے بہت ضروری تھا شروع میں ہمارے ساتھ ہمارے لیٹر تھے جنہوں نے ہمیشہ ہمیں یہ سمجھایا کبھی بھی وہاں پر کسی کو نقصان مت پہنچانا جہاں پر لوگ آباد ہوں پر ہمارے ایک ٹرانس فارمر نے اس اصول کو توڑ دیا کہ اسے کی بات کر رہا تھا جو میگا ٹران کا بوس تھا وہ بتاتا ہے کہ وہ انسانوں سے نفرت کیا کرتا تھا وہ اس مشین کے استعمال سے انسانوں کو ختم کر دینا چاہتا تھا پر اس مشین کو چلانے کے لیے ایک طاقتور ہتھیار کی ضرورت تھی لیکن وہ ہتھیار بہت خطرناک تھا ہم اس سے کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے اسی لیے ہمارے چھے لیٹروں نے اپنی قربانی دی اور اس ہتھیار کو محفوظ کر لیا اپنا ایک مکبرہ بنا کر وہ مشین جو بنائی گئی تھی جو اس ہتھیار سے چلتی تھی اس کا پتہ میگا ٹرون اور اس کے بوس کو پتہ ہے وہ یہی کہیں دفن ہے اور ساتھ ہی اسے اگر ہمارے لیٹروں کا مکبرہ مل گیا جس میں وہ ہتھیار دفن ہے تو وہ دونوں چیزوں کا استعمال کر کے پوری دنیا کو ختم کر دیں گے اور تب انہیں اس دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکتا سیم کہتا ہے آپ کے لیٹر نے مجھے بچانی کے لیے اپنی جان دے دی سیم سمجھ پیا تھا کہ اگر وہ ہتھیار اسے مل جائے جو مکبرے میں کہیں پر دفن ہے تو وہ اسے لیٹر کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے ٹرانس فارمر سیم کو بتاتا ہے جو الفاظ تمہیں دیکھتے ہیں وہ مکبرے تک پہنچنے کا راستہ ہے اب یہ سبھی جلدی سے وہاں پر پہنچ گئے تھے انہیں وہ ہتھیار بھی مل جاتا ہے جیسے ہی سیم اس کو ہاتھ لگاتا ہے وہ ریت میں بدل گیا تھا یہ اسے ایک پوٹلی میں رکھ کر باہر آ جاتے ہیں اب سیم وہاں پر لیٹر کی باڈی کو بھی منگبا لیتا ہے جو کہ بلکل ڈیڈ ہو چکا تھا یہ اس ہتھیار سے اسے زندہ کرنے والا تھا تب ہی ادھر اور بھی بہت سے بلے ٹرانس فارمرز آ گئے تھے جو میگا ٹران کے ساتھ ہی تھے وہ سب مل کر ایک بہت بڑی ٹرانس فارمر میں بدل جاتے ہیں اور ایک پرامیٹ پر بھی حملہ کر دیتے ہیں دراصل وہاں پر وہ مشین دفن تھی جس کے بارے میں سیم کو بھی اس ٹرانس فارمر نے بتایا تھا جس سے دنیا کو ختم کیا جا سکتا تھا وہی پر سیم جو کہ لیڈر کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن تب ہی وہ بولے ٹرانس فارمر کی حملے کی وجہ سے زخمی ہو جاتا ہے اور بے خوش ہو گیا تھا اس کے سامنے اب سبھی ٹرانس فارمرز لیڈر آتے ہیں جو اسے کہتے ہیں تمہیں اتنا ڈر انسان ہو جس نے ہمارے لیڈر کی خادیر اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا جو ایک لیڈر کی نشانی ہے جس ہتھیار کو تم لے کر آئے ہو اسے ڈھونڈا نہیں جاتا بلکہ کمانا پڑتا ہے اب سیم کو بھی خوش آ گیا تھا دراصل وہ لیڈر اس کے سپنے میں آئے تھے وہ ہتھیار جو پہلے ریت بن چکا تھا وہ دوبارہ سے ہتھیار بن جاتا ہے اور ایک ڈیوائس میں بدل گیا تھا سیم اس ڈیوائس کو لیڈر کے اندر ڈاگ دیتا ہے جس سے وہ زندہ ہو گئے تھے پر لیڈر اب بہت کمزور تھا تب ہی وہاں پر میگا ٹرون کا بوس آ جاتا ہے اور اس ڈیوائس کو ان سے لے لیتا ہے جس سے دنیا ختم کرنے کی مشین کو بھی ایکٹیویٹ کیا جا سکتا تھا یہ دیکھ کر وہ ٹرانسفورمر جس نے سیم کو سب کچھ بتایا تھا وہ اپنی ڈیوائس کو نکال کر اپنی لیڈر کے اندر ڈاگ دیتا ہے جس سے اب وہ تاک پر ہو گئے تھے ان کا لیڈر اب اس پرامیٹ کے پاس چلا گیا تھا جہاں پر میگا ٹرون کا بوس تھا لیڈر نے جا کر اس مشین کو ختم کر دیا پھر وہ میگا ٹرون اور اس کے بوس سے اکیلے لڑتا ہے بوس کو لیڈر نے مار دیا تھا میگا ٹرون کے ساتھ یہاں پر دوسرا ٹرانسفورمر ساتھ ہی کہتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں ہار مان لے نہیں چاہیے وہ میگا ٹرون کو لے کر واپس چلا گیا تھا سیم مکیلا اور لیڈر سبھی واپس آ گئے تھے سیم ایک بار پھر سے اپنی اونیورسٹی کو جوائن کر لیتا ہے لیکن میگا ٹرون ابھی بھی زندہ تھا اب بوس کے مر جانے اور میگا ٹرون کے واپس جانے کے بعد دکھا جاتا ہے لیڈر اس کے ساتھ ہی باقی کے ٹرانسفورمرز آرمی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور دنیا میں جو کچھ بھی برا ہوتا ہے سب کو سلچانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں یوکرین میں ایک مشن پر بھیجا جاتا ہے جہاں پر نیوکلئر حادثہ ہوا تھا یہاں پر آ کر لیڈر ٹرانسفورمرز کو شک ہوتا ہے کہ ایلیرز کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے تب ہی ادھر بولے ٹرانسفورمرز آ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں حملہ کر کے سبھی ٹرانسفورمرز بھاگ گئے تھے مگر تب ہی ادھر لیڈر کو ایک سیل ملتا ہے جو آگ سے نکالا گیا تھا اسے دیکھ کر ٹرانسفورمرز کا لیڈر کافی حیران ہوتا ہے وہ اب ناسا کی ٹیم کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم ہم سے جھوٹ بولتے ہو وہاں پر اب ان کی ٹیم بتاتی ہے کہ نہیں ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا بہت سالوں پہلے کی بات ہے ہمیں یہ خبر ملی تھی چاند پر ایک سپیس شپ تباہ ہو گیا ہے ہماری ٹیم اس مشن پر گئی پوری آٹھ سال بعد یہ مشن پورا ہوا ہماری ٹیم کو چاند پر ایک بہت بڑا سپیس شپ ملا جو تباہ ہو چکا تھا ایسٹرونارٹس نے اس کی بہت جانچ کی اس بارے میں دنیا میں کسی کو بھی نہیں بتائے گیا پر جلدی پتا چل گیا کہ اس دنیا میں ایلینز بھی ہیں لیڈر یہاں پر سب کچھ اس لئے بتا کر رہا تھا دراصل جب لیڈر اور میگا ٹران کی ایک دنیا تھی جنگ کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا لیڈر اور اس کے ٹرانس فورمرز کے پاس ایک شپ تھا جس کا نام آرک تھا اسے یہ میگا ٹران اور اس کے ساتھیوں کو ہرا سکتے تھے مگر میگا ٹران کے ساتھیوں نے اس پیس شپ پر حملہ کر دیا جو اس پیس میں کہیں پر گم ہو گیا ہزاروں سال بعد جب وہ چاند پر تباہ ہوا تو ناسا کی ٹیم نے اس کی جانچ کی لیڈر یہ سچائے جاننے کے بعد چاند پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے یہ اپنے ساتھی کے ساتھ چاند پر پہنچ گیا تھا جب یہ آرک کے اندر جاتے ہیں تو انہیں اپنا پرانا لیڈر بھی ملتا ہے جو پوری طرح سے ڈیٹ تھا ادھر یہ لیڈر چار پلرز کو دیکھتے ہیں جس سے دوسرے دنیا میں جانے کا راستہ بنایا جا سکتا تھا اب لیڈر سبی کو لے کر واپس سے زمین پر آ گیا تھا اور جس ڈیوائس سے لیڈر کو زندہ کیا تھا وہ ڈیوائس نکال کر لیڈر اپنے اسی لیڈر ساتھی کے اندر ڈال دیتا ہے جس کو یہ آرک سے لے کر آیا تھا اب وہ بھی زندہ ہو چکا تھا ادھر سیم جو کہ کمپنی میں اب کام کر رہا تھا اس کے ساتھ کام کرنے والا اسے آرک سپیس شپ کے بارے میں بتاتا ہے تب ہی اس آدمی کو ایک ٹرانس فارمر آ کر مار دیتا ہے اب ان کو لوگوں کو میگا ٹران مارنا چاہتا تھا جو کی آرک میشن کا حصہ تھے جنہوں نے جا کر چان پر اس پیس شپ کے جانچ کی تھی اب اگلا نمبر سیم کا تھا کیونکہ اسے بھی سب چیزوں کے بارے میں پتا چل چکا تھا سیم سب جاننے کے بعد ایسٹرونارس کے پاس چاہتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ جب بارک تباہ ہوا تو ادھر میگا ٹران اور اس کے ٹرانس فارمرز پہلے ہی پہنچ چکے تھے ان کو اس وقت چار پیلرز کے بارے میں بھی پتا تھا جس سے دوسری دنیا کا راستہ بنایا جا سکتا تھا مگر وہ ان چیزوں کو خود ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے تھے اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کا لیڈر آ کر سب ٹھیک کرے اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ دنیا میں تباہی پھیلانا چاہتے ہیں یہ سب جاننے کے بعد سیم ان سب کے بارے میں آرمی کو خبر کرتا ہے تب ہی اس کے پیچھے میگا ٹران کے ساتھی تھے جو اسے مارنا چاہتے تھے پر یہاں پر اس کی گاڑی آ جاتی ہے جو اسے بچا لیتی ہیں میگا ٹران اور لیڈر ٹرانس فارمرز کے درمیان میں لڑائی ہوتی ہیں تب یہاں پر لیڈر جس لیڈر کو آرک سے لاکر زندہ کیا تھا اس کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ تو میگا ٹرانس سے ملا ہوا تھا اس نے اس سے ڈیل کی ہوئی تھی یہ ٹرانس فارمرز کا وجود ہمیشہ زندہ رہے گا وہ دنیا پر اسی طرح راج کریں گے اب وہ لیڈر انہی چار پیلرز کا استعمال کر کے زمین اور جان کے درمیان میں ایک سراغ بنا دیتا ہے جس سے سبھی بورے ٹرانس فارمرز زمین پر آ گئے تھے اور تباہی پھیلانے لگتے ہیں اب یہاں پر لیڈر آ گیا تھا اس کا مقابلہ اسی لیڈر سے ہوتا ہے جس کو اس نے زندہ کیا تھا جو اب میگا ٹران کا ساتھ دے رہا تھا ادھر دوسری طرف سیم کے ایک دوست کو دکھا جاتا ہے جو اپنے بوس کے ساتھ تھی اس کا بوس بھی میگا ٹران سے ملا ہوا تھا کیونکہ میگا ٹران نے اس بوس کو کہا تھا کہ وہ اسے بہت ساری طاقتیں دے گا سیم کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی دوست خطرے میں ہے یہ اپنی گاڑی میں بیٹ کر اسے بچانے آ رہا تھا مگر سیم جس گاڑی میں تھا وہ میگا ٹران کا ساتھی ٹرانس فارمر تھا اب سیم کو اس کی دوست کے بوس نے پکڑ لیا تھا اور اس کے ہاتھ پر ایک دیوائز کو لگا دیتا ہے تاکہ اس کی جو بھی آرمی کے ساتھ بات چیت ہو اس کا اسے پتا چل سکے وہیں پر دوسری طرف میں دکھایا جاتا ہے میگا ٹران نے ایک گورنمنٹ کو دھم کی دی تھی اگر لیڈر اور اس کے ساتھیوں کو واپس سپیس میں نہ بھیجا گیا تو ہم بھی زمین پر حملہ کر دیں گے اس لئے اب سبھی کو ایک راکٹ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے جب راکٹ کو اڑانے ہی والے تھے اس میں بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا سبھی اچھے ٹرانس فارمرز مارے گئے تھے دراصل یہ میگا ٹران کی چال تھی جس کے بعد انہوں نے پوری دنیا پر حملہ کر دیا وہ سب کچھ تباہ کر کے اپنے پیلرز دنیا میں لگا دیتے ہیں جس سے دوسری دنیا کا راستہ کھل گیا تھا ادھر سیم اپنی دوست کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا جو بانس کے پاس تھی جو میگا ٹران سے ملا ہوا تھا جب میگا ٹران اور اس کے ساتھی دنیا میں تباہی پھیلا رہے تھے تب یہاں پر لیڈر اور اس کے چال سفارمرز آ جاتے ہیں جو سب سے پہلے پیلرز کو تباہ کرتے ہیں جس سے دوسری دنیا کا راستہ بنایا جا سکتا تھا وہ بتاتے ہیں کہ ہم راکٹ کے حملے میں ماری نہیں گئے ہم نے تو صرف میگا ٹران کے سامنے یہ ناٹک کیا تھا کہ ہم لوگ راکٹ میں ہیں سیم یہ دیکھ کر بہت خوش تھا اب سیم ٹرانس فارمرز کے لیڈر کے اوپر بیٹھ کر اپنی دوست کو بھی پچھا لیتا ہے میگا ٹران لیڈر سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں لیڈر اس بات کو جانتا تھا کہ میگا ٹرانس فارمرز ایک ایسا ٹرانس فارمرز ہے جو کہ بہت برا ہے اور کبھی بھی کسی کا دوست نہیں بن سکتا اس لیے ایفوز پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے اس کے بعد اس لیڈر کو بھی ختم کر دیتا ہے جس کو اس نے آرکھ سے لاکر زندہ کیا تھا جو میگا ٹرانس سے ملا ہوا تھا اور سب کو دھوکہ دے رہا تھا اس کے بعد جتے بھی اچھے ٹرانس فارمرز ہوتے ہیں وہ دنیا میں رک گئے تھے اور اب ان کا مشن انسانوں کے ساتھ رہنا اور ان کی مدد کرنے کا تھا یہ اب اسی دنیا میں رہ کر ان کا ساپ بینگی اور جو تباہی میگا ٹران میں پھیلائی تھی اس کو ٹھیک بھی کریں گے اور اسی کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہیں پر اتم ہو جاتی ہے